شوک سے خط لکھیں میں کہتے ہیں ایک لکھے تین چار اور لکھیں گے ماشاءاللہ کسی انہیں اتنی سٹرگل سے اتنی ایفٹ سے اتنے الفاظ کا بہترین چناؤ کر کے لکھا ہوگا تو وہ الفاظ ضائع نہیں ہونے چاہیے سوشل میڈیا پر حریم شاہ کا ایک ویڈیو انٹریو وائرل ہے جس میں انہیں ایف آئی اے کی جانب سے اکاؤنٹ منجمت کیے جانے کے حوالے سے لکھے گئے خلصے متعلق بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے حریم کا کہنا ہے کہ مجھے میڈیا کے ذریعے ہی علم ہوا کہ ایف آئی اے نے مجھے اکاؤنٹ منجمت کیے جانے سے متعلق خط لکھا ہے جس کے بعد میڈیا نے بہت شور شرابہ کیا اور حریم شاہ پھز گئی جیسے جملوں کے ذریعے میرا میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی ہو ٹک ٹاکر نے ایف آئی اے کے خط پر مزید کہا کہ میں کہتی ہوں کہ ایف آئی اے مجھے شوق سے خط لکھے ایک نہیں تین چار خط اور لکھے حریم شاہ نے گفتگو میں ہستے ہوئے مزید کہا جس نے بھی محنت سے لفظوں کا چناؤ کر کے یہ خط لکھا ہے وہ رائے گا نہیں جانا چاہیے خیال رہے کہ حریم شاہ نے چند دن پہلے لندن پہنچ جو غیر ملکی کرنسی کے بندلز کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی ویڈیو میں حریم شاہ نے کہا تھا کہ وہ یہ رقم پاکستان سے لے کر بیرون ملک گئی ہیں اور ویڈیو میں پاکستانی اداروں کا مزاگ بھی اڑایا گیا تھا بعد ازہ ایف آئیے نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے منی لانڈنگ قانون کے تحت انتکوائری کرنا شروع کر دی تھی تاہم اسی روز حریم شاہ نے اس ویڈیو کو ایک مزاگ قرار دیا تھا